چھٹی کے روز خوابوں کے شوکین لاہوریے لطفاً دوز ہوئے روایتی ناشتوں سے کسی نے حلوہ پوری تو کسی نے بونگ پائے پر ہاتھ ساف کیا اس وقت ہماری نمائندہ نتاشا رحمان موجود ہے گوال منڈی میں ان سے مزید جان لیتے ہیں جی نتاشا بتائے گا لاہوریوں نے کیا کیا ناشتہ کی آج جب الکل کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نحمت ہوتی ہے اور تندرست رہنے کے لیے ناشتہ کرنا سب سے ضروری بات ہوتی ہے اور چھٹی کا روز ہو اور زندہ دلانے لاہوریے جو ہیں وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں ناشتہ کرنے کے لیے ایسا تو بلکل بھی ممکن نہیں ہے تو اس وقت بھی میں گوال منڈی میں موجود ہوں یہاں پر شہریوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ناشتے پر ہاتھ ساف کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں کوئی نانچنے کھا رہا ہے کوئی لسی پیرا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چائے بھی پی جا رہی ہے میرے ساتھ میں کچھ شہری موجود ہے ہوں سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آب مجھے بتائیے گا کس کے ساتھ آئے ہو یہ میں اپنے پرینجز کے ساتھ آیا ہوں وہ آرڈر دے دیا یا ناشتہ کرنا ہے ابھی جی جی آرڈر ہم نے دے دیا ابھی جب آئے گا تو ہم ناشتہ بھی کر رہے ہیں کچھ اور لوگ موجود سے بات کرتے ہیں ہم مجھے بتاؤ کہ کیا آرڈر دیا ہوئی ہے اور کیا کچھ کھانے کا پلان ہے ہم نے نانچنے کھانے اور لسی پینی ہے بس نانچنے کھانے اور لسی پینی ہے یہاں پر شہنیوں کی بڑی دادا جو ہے وہ موجود ہے اور اگر ہم دکانداروں کی بات کر لیتے ہیں تو دکانداروں کی بھی سنڈے کے روز جو ہے وہ چاندی ہو جاتی ہے کیونکہ شہنیوں کی بڑی دادا جو ہے وہ باہر نکلتی ہے ناشتہ کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم فیملی کے بات کر لیں تو یہاں پر فیملیز بھی آ رہی ہیں ناشتہ کیا جا رہا ہے بچوں کے بات کر لیتے ہیں تو بچے بھی ایک بڑی نداد میں یہاں پر موجود ہیں اور ناشتہ کیا جا رہا ہے اور دکاندار جو ہیں وہ بھی دوار کے روز کہتے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں لہٰذا ان کی بھی جو دکانداری ہے وہ زیادہ ہوتی ہے شکریہ نتا شاہد